عمر کریم انہوں نے اتنی منمانی اور بند مستی کی ہوئی ہے کہ بہت برا حال ہے وہ اس سنس میں کہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں گاڑی لیتے ہیں اس کے بعد ڈرائیور ہوتا ہے اس کی سیلوی ہوتی ہے گاڑی کی مینٹینس ہوتی ہے پہلے یہ بونس دیتے تھے اب بونس بھی انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے جب سے کرونا آیا اور بھی بڑے مسائل ہیں میں تو بتا ہی سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ علی کی زبانی سنیں چونکہ علی گاڑی چلاتا ہے اس کو پتا ہے کہ کیا کیا پرابلم ہے اور کیا کیا مسائل ہیں یہ آپ کو بتائے گا اور میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ذرا نظر ثانی کریں اس معاملے پر اور ان کمپنیز کو کھینچیں کیونکہ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے پورے سسٹم کو پورے بزنس کو لوگ اتنے فیڈ اپ ہوئے ہیں لوگ اتنے تنگ ہیں لیکن وہ کیا کریں اس کے علاوہ کچھ کارے بھی نہیں سکتے اب ایک مندہ ڈرائیور ہے یا اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو اس نے تو وہی کام کرنا نا اب انہوں نے بونس بند کر دیئے ہیں 25% کاٹ رہے ہیں اور کورمنٹ کو الگ ٹیکس جا رہا ہے تو جو مالک ہے اس کو تو ایک روپیہ بھی نہیں باچ رہا تو لوگ بہت پریشان ہیں اب علی سے بات کریں وہ بتاتا ہے اسلام علیکم سر ایسی یہ ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں اوبر پہ اب پوچھنی بچتا تو زلالت ہی ہے جتنی کہیں جا سکے مجھے تقریباً ڈیڑ سال ہو گیا چلاتے ہوئے گاڑی میں نے پتہ نہیں کیسے کسٹوں پہ گاڑی لیئی تھی اور بونس بینوں نے بند کیے ہوئے ہیں اور اوپر سے تیرہ چودہ گھنٹے سے کام کرنا پڑتے ہیں تیرہ چودہ گھنٹے اگر آپ کام کرتے ہو اگر آپ کو اس میں سے سارا دن بھوم کو مہاک ہے آپ کو اگر آٹھ سو ہزار بین پر بچت ساری نے نکلنی تو پیر اس کام کا کیا کرنا ہے اتنے ہم اس کے حالات مارے میں کیا بتاؤں سر بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے ان کو ذرا سا بھی نہیں آتا کہ یہ ان کا خیال کیا جائے اوپر سے انہوں نے بونس بند کیے ہوئے ہیں بونس بند ہونے کی وجہ سے ہم روزانہ کے ان کو تقریباً ہزار بارہ سو رو گیاں ان کو جمع کرواتے ہیں پچیس پرسنٹ جو کارتے ہیں وہ ہم ان کو جمع کرواتے ہیں اس لئے بہت مسئلہ بن رہے ہیں اوپر سے گورنمنٹ کا ٹیکس بھی ہے سر یہ گورنمنٹ کا ٹیکس بھی ہیں سر گیا گیا ہوا ہے اور ہماری تو میں عقیتہ ہوں کیا؟ سر میں بارہ تیرہ گھنٹے کام کرتا ہوں اور سر مجھے کچھ نہیں بچتا میں آپ کو کیا بتاؤں پہنی کاری کتنے پیسے آپ بناتے ہیں بارہ چودہ گھنٹے کام کرتے ہیں کر دو کتنے پیسے آپ کو کس کیا آتے ہیں سر میں کش کلیکشن کرتا ہوں کام ہے ہچا ہوں پہلی بات تو ہی کام ہچا ہوتا ہی نہیں ہے ایک ایوریج بتاؤ اگر ایورج آپ کو بتاؤں تو تقریبا 35 روپیہ میں یعنی کہ ٹوٹل ارلنگ کرتا ہوں جس میں سے میں نے اپنا فیو بارہ تیرہ گھنٹے کام کر کے سر اس میں سے میں نے اپنا پٹرول بھی نکال لیا ہے پٹرول تقریبا کی طرح نکل سر پٹرول تقریبا تقریبا پندرہ سو کو تھا پٹرول آرام سے نکلتا ہے پٹرول تقریبا پندرہ سو گیا پچھے ریا گیا دو ہزار جی سر اچھا پینتری سو میں سے اوبر کریم کتنا لیتی ہے سر اوبر کریم لیتی ہے پچیس پرسنٹ تقریبا پھر جی پچیس میں سے پچیس پرسنٹ چوتھا حصہ گیا تو اوپنے چوتھا حصہ گیا یہ تقریبا کوئی آدار کے قریب بن جاتا ہے جی سر اوپر سے آدار پہ پچھے ریا گیا پچھے آدار پہ اور اس میں سے سر گاڑی یہ جو ہے اگر پینتری سو تب کلیکٹ ہوتا ہے جب آپ گاڑی ہماری ڈیڑھ سو دو سو کلومیٹر چلے سر یعنی کہ گاڑی کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فیول بھی چینج ہوتا ہے ظاہر ہے ہر دس پندرہ دن کے بعد آپ فیول بھی چینج کرواتے ہیں جی سر فیول بھی چینج ہوتا ہے آئل چینج ہوتا ہے جو اس کا تقریبا پندرہ دنے کے بعد ہمیں آئل چینج کروانا بڑتا ہے جس میں ہمیں بڑا مسئلہ بانتا ہے سر ناظرین جیسا آپ نے سنا کہ 35 روپے ایوریج لیکن 35 بھی کبھی کبھی نہیں ہوتی تو اتنی ایوریج اگر ان کی ہوتی ہے تو اس میں سے پانچ یا چھے سو روپے ان کو پر ڈے بچتا ہے یعنی کہ وہ پانچ چھے سو روپے جو پر ڈے بچتا ہے وہ پانچ چھے سو روپے میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ گاڑی کی مینٹرنس نہیں ڈالی کیونکہ پانچ چھے سو روپے پانچ چھے سو روپے پانچ چھے سو روپے کی مینٹرنس ہے اس کے لئے گاڑی لگتی رہتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے سو پرابلمز گاڑی میں آتے ہیں اس کی مینٹرنس جالتے ہیں بہارہ تیرہ گھنٹے کام کرنے والے بندے سے وہ دیاری والا بندہ اچھا ہے جو یعنی کہ اپنا آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے اور نو سو ہزار پہ لے کے چلا جاتا ہے سر اس سے اچھا وہ ہے کہ بندہ دھیاری کر لے سر میں تو فس گیا ہوں اب میں کیا کر سکتا ہوں میرے جیسے کافی بھائیں جو فسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی گاڑییں لگائی ہوئے بچاروں نے کسی نے کسٹوں پہ لیئی ہوئی ہے کسی نے کیسے لیئی ہوئی ہے میرے خود کی ابھی پیسے دینے والے سر بہت برے حالات ہیں یعنی کہ اوبر پہ میں کہنا چاہوں گا کہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیسے ان کا حالات ہے یا تو یہ اپنا روئیہ ٹھیک ہے یا تو یہ اس کو بند کر دے سر یہ زلالت کیا ہے انہوں لوگوں کو نہیں راظرین اب آتے ہیں ابھی علی نے بات کی کہ روئیہ پہ اب آتے ہیں روئیہ پہ یہ تو روئیہ ہے اوبر کا ایک اوبر کا اور روئیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پبلک جو یہاں پہ گاڑی میں بیٹھتی ہے اس کا روئیہ کیا ہے بتائیں جی آپ کے ساتھ کیسے کیسے لوگ کیا کیا کرتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ڈیڑھ سو روئیہ کی انہوں نے رائیڈ لینی ہوتی ہے ڈیڑھ سو روئیہ کی رائیڈ لیں گے اور گاڑی کو بھی اپنی گاڑی سمجھیں گے اور جو ڈرائیور ہے وہ ان کے باپ کا نوکر ہوگے سر وہ تو یعنی کہ کچھ کیا ہی نہیں سکتا ڈیڑھ سو کی رائیڈ لینی ہے جی ان کے ساتھ ایسے بیٹھو جیسے ہم نوکر جا رہے ہیں ایسا ان کے ٹھیک ہے سر اور اوپر سے گندے پیار لے کے اندر آئیں گے گاڑی کے اندر گاڑی ڈیمیج کریں گے اور سب بہت مسئلہ کرتے ہیں اور اوپر سے روئیہ کیسے ہوتا ہے ان کا بدتمیزی کیسے ہی کرتے ہیں سر بدتمیزی کوئی کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جب ان کو پیسے دینے ہوتے تو کہتے ہیں ہمارا پیسے کیسے بن گئے ہم نے پیسے نہیں دینے ہم کمپنی سے ہماری بات کرو ہماری یہ کرو سر ہم کیسے کمپنی سے بات کروا ہے وہ ان کے پاس ہیلپ لین ہے خود بات کریں بہت مسئلہ کرتے ہیں سر کوئی بندہ آندر بتا نہیں کتنی گاڑی ڈیمیج کرتے ہیں سگرٹ بھی ہے تو منہ کرتے ہیں سر سگرٹ بھی پیتے ہیں اور اوپر سے جاتے وقت ہماری کمپلین کر دیتے ہیں یہ بات پہ میں آنے والا تھا کہ جو میل بھیجتے ہیں کمپلین کرتے ہیں پھر اوپر آپ کے ساتھ اوپر یا کریم آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے اس میل پہ سر اوپر جو کریم ہے وہ ہماری آئی ڈی بند کر دیتی جس کی وجہ سے ہمیں سر تین چار دن ہمیں وہ جینلنا پڑتا ہے تین چار دن ہم بے روزگار کو ہو جاتے ہیں سر تین چار دن ہمیں گاڑی بند کر کے بیٹھنا پڑتا ہے گھر میں کیا اوپر آر کریم ان سے ہی نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ مجموڑ کیا اس کی کوئی ٹھیکی کیا تفتیج کرتے ہیں نہیں سر ان سے تو پوچھتے نہیں ہیں ان سے اگر پوچھیں گے بھی تو وہ ان کی ہی سنتے گئے ہماری نہیں سنتے اس لیے نہیں ہے کہ ہماری سنتے ہر ہر وہ proteins توی ہماری سنتے اس لیے بازیں ہیں کہ ہماری لگتا ہے ہم نے یہ غلطی نہیں کی ہے نہ ہمارا یہ مشہلہ ہے لیکن وہ ہماری سنتے ہی نہیں ہیں سر کیا کہ سکتے؟ جی ناظرین جیسے آپ نے سنا کہ یہ جو طبقہ ہے ڈرائیور اور یہ جو بزنس ہے اوبر کریم کا جس پہ لوگوں نے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں یہ کس حالات میں گاڑیاں چلا رہے ہیں کس حالات میں اپنے گھر چلا رہے ہیں اور کس حالات میں یہ یہاں پہ جو جوب کرتے ہیں وہ کس حالات میں کرتے ہیں ان کو ایک تو اوبر کریم کی طرف سے کوئی شیکیورٹی نہیں ہے کہ جب کوئی ان کو میل کر دیتا ہے یا شکایت کر دیتا ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہوں نے سب سے پہلے ان کی آئی ڈی بند کر دی دی بہتر گھنٹے کے لیے بند کر دیں گے چوبیس گھنٹے کے لیے بند کر دیں گے وہ بھی ان کو اختیار ہے یعنی کہ یہ ان کو بیر اوزگارت کر دینا ہے دو تین دن کی یہ گاڑی نہیں چلا سکتے جبکہ وہ بندہ جو بدتمیز انسان ہوتا ہے جو ایک ڈیٹھ سو روپے کی رائٹ لینے کی خاطر ان کو اپنا نوکر اور ملازم سمجھتا ہے ایک چھے لاکھ کی آٹھ لاکھ کی دس لاکھ کی بیس لاکھ کی جو گاڑی ہوتی ہے تینکہ نا وہ اپنے باپ کی گاڑی سمجھتا ہے اس کے بیٹھتے ہوئے کئی تو ہینڈل توڑ دیتے ہیں ان کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوتی اور بیٹھتے ہیں تو بدتمیزی سے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو بدتمیزی سے کرتے ہیں پھر جب یہ ان سے پیسے بتاتے ہیں تو ان سے وہ بیس کرتے ہیں حالانکہ پیسے انہوں نے نہیں بتانے ہوتے ہیں پیسے تو کمپنی بتاتی ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے لیکن ان کی خصلت اور ان کی جو عادت ہوتی ہے ان کا جو نیچ پن ہوتا ہے ان کی جو خانتانی نہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے وہ آرے آتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے وہاں پر تو وہ کہتی ہے کہ آپ یہ بدتمیزی ان کے ساتھ کرو حالانکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہر انسان کو اچھا ڈیل کریں ہر انسان کو ریسپیکٹ دیں دیکھیں یہ ہماری سہولت کے لیے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سہولت پروائیڈ کرتے ہیں آپ چودہ چودہ گھنٹے یہ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں گھر سے اٹھاتے ہیں ہماری منزل تک پہنچاتے ہیں دو ریسپیکٹ ہیو ریسپیکٹ ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنے ہی چاہیے ہمیں ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے اس لیے کہ یہ ریسپیکٹ کے قابل ہیں لیکن ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ریسپیکٹ نہیں دیتے میری ان سے گزارش اور میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ بھائی اپنی اوقات میں رہتے ہوئے ان کو ریسپیکٹ دیا کریں اور ان کے ساتھ تعاون کیا کریں اور یہ آپ کے لیے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں ملتے ہیں بھائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی ناظرین اب یہ آپ نے ایک شورٹ دیکھا ہے موٹر سیکل بائک پہ دو لوگ تھے وہ انتہائی دائیں طرف جا رہے تھے جبکہ رولز کے مقابلے طابق موٹر سیکل والا انتہائی بائیں جانب جو ہے نا اس کو چلنے کی اجازت ہے یہ رول کی وائلیشن کر رہے ہیں یہ گاڑیوں کے ٹریکس ہیں پہلا ٹریک دوسرا ٹریک یہ یہاں پہ چار ٹریک بنے ہوئے ہیں یہاں نہر پہ اس وقت جا رہے ہیں نہر پہ چار ٹریک ہے پہلا ٹریک دوسرا ٹریک یہ گاڑیوں کا ٹریک ہے فاسٹ جو گاڑی چلتی ہے وہ سب سے پہلے سیکنڈ ٹریک میں ہوتی ہے پہلا ٹریک جو ہے وہ ہوتا ہے کراسنگ کے لیے جس نے فاسٹ جانا ہے اور گاڑی کو کراس کر کے آگے نکلنا ہے وہ پہلے ٹریک میں کراس کرے گا ٹھیک ہے پھر جو سموت جا رہا ہے آدمی وہ سیکنڈ ٹریک میں چلتا رہے گا ٹھیک ہے اور تھرڈ ٹریک جو ہوتا ہے وہ سس طرفتار گاڑیوں کا ہوتا ہے جس پہ بائکس ہیں اور باقی جو سس طرفتار گاڑیوں یہ تین ٹریک تھی میں بات کر رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ بائکس والے رائٹ اینڈ میں جا رہے تھے کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا ان کو جب لیسنس دیا جاتا ہے اس وقت ان کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ اس طرف آپ لوگوں نے نہیں چلنا یہ گاڑیوں کا ٹریک ہے ناظرین یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ کس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے ہماری عوام کس طرف جا رہی ہے ان کو کیوں نہیں سمجھ لگتی آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بائک والا گرتا ہے اپنی غلطی سے لیکن نقصان بڑھنا پڑتا ہے گاڑی والے کو اس کا کیا قصور ہے اس کو کس نے پرمیشن دی کہ وہ رائٹ سیٹ پہ چلے آپ آئے روز دیکھتے ہیں آپ بھی روڈ پہ چلنے والے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بائک والا وہ جا رہا ہوتا ہے فسٹ لین میں یا سیکڑ لین میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے جان انسان کی بہت قیمتی ہے زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اپنی جان کی بھی فضلت کریں اور لوگوں کی جان کی بھی فضلت کریں اور لوگوں کے مال کی بھی فضلت کریں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے پیچھے جو کئی لوگ پیٹھے ہوتے ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے آپ کی ماں آپ کا باپ آپ کی بہن آپ کا بھائی آپ کی بیوی آپ کے بچے ان کو آپ کی اشہد ضرورت ہے اور آپ اتنی لاپروہی سے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ سوچوں میں گم ہوتے ہیں یہ فطرت انسان کی کہ جب انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کئی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں انسان غافل ہو جاتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے اس کو کسی نہ کسی کی ٹکر ضرور لگتی ہے اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پہ ایکسڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو خدارہ 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 رولز کی وائلیشن مت کریں آپ جو ایک رول بتاتا ہے کہ اس طریقے سے چلیں آپ اسے طریقے سے چلیں با شوپ سبسکراب تس چینل ای بلکس